بھارت کے خلاف چین نے دوہری چال چلی ہے ایک اور رینس جی میں بھارت کی انٹری روکنے کے لیے پاکستان کا نام بھی آگے کر رہا ہے تو دوسری اور بھارتی سیمہ پر اپنی طاقت کو لگتار بڑھا بھی رہا ہے یہ خلاصہ ایک امریکی ریپورٹ نے کیا ہے ہندوستان کو چاروں طرف سے گھیرنے کے لیے چین نے اپنی شاتیرانہ کوششیں پھرتیز کر دی ہیں امریکی رکشہ منترالے پینٹرگن کے مطابق چین پاکستان اور بھارتی سیمہ کے پاس میں اپنی سینے طاقت کو لگاتار بڑھاتا جا رہا ہے پینٹرگن کے مطابق پاکستان کے ساتھ چین کے پرانے رشتے ہیں لیکن دونوں کا یہی رشتہ اب بھارت کے لیے مشکلے کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ چین پاکستان میں اپنے سینے کا ڈیس تھاپت کر رہا ہے پوروی ایشیا کے اوپرکشہ منتری ابراہم ایم ڈینمارک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے بھارت کی سیمہ کے پاس کے علاقوں میں چینی سینہ کی اور سے شمتہ میں اضافہ پایا ہے حالانکہ اس کے پیچھے چین کی منشا کیا ہے یہ تیہ کرنا مشکل ہے ایک اور ہندوستان کی سیمہ پر چین سینہ بڑھا رہا ہے تو دوسری اور بھارت کے نیوکلئر سپلائر گروپ یعنی نیس جی میں انٹری روکنے کے لیے چین اور پاکستان ایک ہو گئے ہیں سمائے کے لیے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا لیکن کیونکہ بھارت کو سبھی دیشوں کی سہمتی حاصل ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان یا چین کافی سمائے تک اس کو روکنے میں سپل ہو پائیں گے ادھک تر دیش بھارت سے نیوکلئر ٹریڈ کر رہے ہیں اور آگے بھی کرنے کی چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ پانچ پرمانو طاقتوں میں سے امریکہ، بریٹین، فرانس اور روس کھڑے ہیں لیکن چین پاکستان کے پکش میں لوبنگ کر رہا ہے امریکہ ایکسپرٹس کے مطابق نسجی میں بھارت کی انٹری روکنے کی راہ میں اصلی روڑا چین ہے جو بھارت کو ایشیا میں بڑی شکتی نہیں دیکھنا چاہتا اس سے پہلے بھی چین آتنگ کی مسود ازر پر انتراشر بینڈ کی بھارت کی کوشش ناکام کر چکا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا